ٹھیک ہے پوائنٹ فور اس کے بیچے جو ہیل ایک سر نے جو بتائی تھی وہ میں بتاتی ہوں کہ کیا مطلب ہے پوائنٹ فور کیوں کیا تھا اچھا خیر اب یہاں پہ آجائیں پنٹینیو پہ ساری جیسے ہو گئی ہوں گی جب آپ کی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پریس کرنا ہے اوکے پھر یہ ہمیں ٹیسٹ رنڈ کر دے گا اب یہ اس نے ہمیں ٹیسٹ رنڈ کر دیا تو اس میں کافی سارے جو ہیں وہ فیکٹر انیلیسز کا ٹیبلز ہیں اب سب سے فالسٹ والا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے اب یہ ہمیں مینز بھی دے رہے ہیں ہمیں سٹینڈڈ ڈیویشن بھی دے رہے ہیں اور انیلیسز این بھی دے رہے ہیں یہ جو انیلیسز این ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا سیمپل سائز جو ہے وہ کتنا ہے ہمارا سیمپل سائز جو ہے اس کا مطلب کیا نمبر آف مطلب پاپلیشن رہی ہے ہماری ہم نے کتنا مطلب لوگوں سے ڈیٹا اکھٹا کیا تو وہ ہمارے سکسٹی تھا اب سکسٹی کا بات سکسٹی جو ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیکٹر انیلیسز کے لیے آپ پر ڈیٹا جو ہے وہ لیس دن ہنڈرڈ ہونے چاہیے لیکن مور دن ففٹی ہونے چاہیے تو ہمارا جو ہے وہ سکسٹی کی ریج میں تو دس اس مطلب گوٹ یا صحیح ہے یہ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے کیمو اینڈ بیکریشن پوری اور یہ ہوتی ہے اس کی ویلیو یہ ہے زیرو پائنٹ سیکس ہماری لیکن یہ ہونی یہ ہونی بھی زیرو پائنٹ فائی ور گریٹر ہونے چاہیے یعنی کہ یہ ٹریشول کو میٹ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے کائی اس کو بھی نہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنے کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے اب یہ 0.00 ہے تو یہ جو ہے وہ 0.5 اور لیس ہونی چاہیے تو یہ سگنیفیکنٹ ہے 0.00 سگنیفیکنٹ ہوتا ہے اچھا اب یہ کیمو کی ویلیو جب دیکھ لی ہے یہ آنی چاہیے 0.05 اور گریٹر تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے ٹریشول کو میٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم سگنیفیکنٹ ویلیو دیکھ لی ہے 0.00 ہے یعنی کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے اگر یہ 0.00 0.05 اور لیس ہونی چاہیے اس کو میٹ کر رہا ہے تو سگنیفیکنٹ ہے اس سے زیادہ آ رہا ہے تو انسگنیفیکنٹ ہے نیکسٹ ہو ہے وہ ہے انٹی ایمیج میٹرکس نیکسٹ ہو ہے